استخارہ کی قبولیت کی اسباب استخارہ چونکہ دعا ہے تو جو اسباب دعا کی قبولیت کا باعث ہیں وہی استخارے کی قبولیت کا باعث بھی ہیں ان میں سے چند ایک اسباب یہ ہیں نمبر ایک اخلاص اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو استخارہ بدلی سے نہ کریں وطنی ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں یہ پورے یقین سے کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہیں تو اللہ دے گا انس رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے نمبر دو خشو خضو اور تضرع قرآن مجید میں آتا ہے ادعو ربکم تضرعم و خفیہ انہو لا يحب المعتدین اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا تقرار اور اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو تین مرتبہ کرتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں تین دفعہ استخارے کی دعا پڑھ لیں مثلا یہ بھی کر سکتے یا اس بات کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی قبول ہو یا آپ کو مل جائے اس حصے کو تین دفعہ کر لیں استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے اب استخارہ تو ہو گیا اب کیا کریں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے استخارہ کا جواب کیسے پتا چلے گا بہت اہم سوال کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو کرنے جارے ہم ٹھیک ہے جب مسلمان نمازِ استخارہ پڑھ لے اور جس کام کو کرنے کی نیت رکھتا ہو اس کی طرف پیش قدمی پھر اگر وہ کام اس کے لئے بہتر ہوا تو اللہ اس میں اس کے لئے آسانی کر دے گا لیکن اگر اس کام میں اس کے لئے شر ہو تو اللہ اسے اس سے پیر دے گا اور وہ کام اس سے دور کر دے گا تیسری چیز کام میں آسانی آنا یہ استخارہ کا فائدہ ہے اس کام کی بہتری کی علامت تقدیر اور دعا کی قبولیت کے بعد معاملے میں آسانی اللہ عزو جلہ کی جانب سے ہے اور یہ عمل میں قائم رہنے کے متعلق بہتری کی علامت ہے یہ عمل میں استقامت کے اعتبار سے بہتری کی علامت ہے اس کام میں رکابنوں کا پایا جانا اور معاملے میں آسانی پیدا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے سے اس کام کو دور کر دیا ہے یعنی آپ نے استخارہ کیا لیکن بات بنی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا استخارہ کا تعلق نہ خواب سے ہے نہ شرع صدر سے ہے بس کاموں کی آسانی سے ہے ٹھیک ہے رکابٹوں کی دوری سے ہے کام میں بہتری سے ہے اکثر یہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا جب کسی چیز کے بارے میں اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے یہاں تک کہ وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ لے یا جو خواب دکھائی دی ہے اس کی بنا پر کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے یہ محض منگڑت بات ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں شرع احکام کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کرے تو اس پر توقل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں اور آپ جو ارادہ رکھتے ہیں اس کی طرف پیش قدمی کریں نہ تو آپ کسی خواب کا انتظار کریں نہ شرع صدر کا انتظار کریں کہ دل نہیں مان رہا تو یہی کیوں ہوتا استخارہ کیونکہ شرع صدر کا کوئی ذابطہ نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارے سے پہلے ہی نفس کی خواہش کے لیے دل کھول جاتا ہے اور شرع صدر بھی ہوتا ہے ہمارے پہلے سے ہی ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ استخارے کے بعد ہاں یہ ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد آپ کے دل میں ایک خوشی سی اور پھر کاموں میں آسانی اور آگے فسیلیٹیٹ ہونا ان کا وہ آسان ہو جاتا ہے لیکن نہ خواب نہ رنگ کچھ بھی نہیں کہ بہت سے لوگ بتا کیا کہتے ہیں مجھ استخارے کا جواب مل گیا میں نے استخارہ کر کے آپ کو کال کیا اور مسئلہ پوچھا آپ نے وہی جواب دیا جو میرے دل میں تھا تو اس کا مطلب یہ کہ جواب مل گیا تو ایسا کوئی جواب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی کر دیتے ہاں یہ تائید ہو جاتی ہے یعنی جو آپ سوچ رہے تھے جب آپ کسی سے مشورہ کرنے گئے یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلے استخارہ ہوگا پھر مشورہ ہوگا جب مشورہ کرنے کے اس نے وہی بات بتائی جس کے لئے آپ استخارہ کر کے گئے تھے تو کیا ہوا آپ کو ایک تائید آسل ہو گئی اس سے آپ کو خوشی مل گئی that's it اتنا ہی کافی جو کام ہم خود نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یا تو آتا ہے نہیں یا ہمیں مشکل لگتا ہے تو وہ ہم کسی اور کو کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں جب بھی آپ کسی کام کے لئے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توقل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں اور جو ارادہ کرتے ہیں اس کے لئے پیش قدمی کریں محمد بن علی کمال الدین زملکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انسان کسی کام کے لئے نمازِ استخارہ کی دو رکعتیں پڑھے تو پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے چاہے اس کا شرح صدر ہو یا نہ یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سوچا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے مجھے فلان جگہ جانا ہے لیکن آپ سوچتے ہیں پہلے میں دعا کرلوں کہ اللہ میرے رستے آسان کر دے تو بس آپ دعا کر کے جو آپ نے بوکنگ کرانی ہے جانا ہے وہ جاتے رہیں فکر نہیں کریں اور دل میں یہ بھی آنا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کام ہوگا کی نہیں ہوگا تو آپ کو میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہوا ہے میں نے خیر مانگی ہوئی ہے جو ہوگا بہتری ہوگا مجھے کوئی پریشانی نہیں کوئی ملال نہیں اصل میں یہ استخارہ بھی ہمیں ایک کمفرٹ زون میں لانے کا طریقہ ہے یا ایک اتمنان دلانے کا یا تبکل کرنے کا بہتر تبکل کرنے کا کہ ہم نے معاملات اللہ کے سفرد کر دی ہیں اللہ سے دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دی ہیں کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی ورنہ آپ دیکھیں کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہ کر پانا یہ ایک بہت بڑا ذہنی ٹورچر ہوتا ہے یعنی کہ ڈیسیئنس کا نہ ہونا یہ ڈیلے ہونا یہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھر تاخیر ہوتی جاتی ہے اور بازوں کا تو کام ہونے سے ہی رہ جاتا ہے ہیسٹی بھی نہیں ہونا چاہیے اور ٹو مچ سوچ و بیچار بھی نہیں کرنی چاہیے دعا مانگ کے اللہ پر بروسہ کر لینا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں شرع صدر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر اگر شرع صدر ہو تو کام کرے نہیں جب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ تو پھر اب شرع صدر کا کیا انتظار ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں قابل بروسہ بات یہ ہے کہ استخارہ سے پہلے جس کام کے لیے اس کا شرع صدر ہو چکا ہو اور اس میں اس کی طاقت اور خواہش کا دخل ہو تو وہ اس کام کو نہ کرے یعنی خواہش کے غلبے کی وجہ سے بس کام سے روک جائے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھئے کہ نفس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پروپر ایک پوری ایک لوجک ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام کو آپ کرنے کی وجہ رہے محض جدباتیت کی بنا پر نہیں بعض وقت ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم استخارہ پڑھ کے جلدی سے کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے اور میرا دل راضی ہے اس پر آپ حالانکہ دل تو استخارہ سے پہلے بھی راضی تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو دل راضی ہے تو اچھی بات ہے آپ دعا کریں اور پھر کر لیں یعنی جذباتیت میں فیصلے نہ کریں یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا نہیں اگر وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تو سمجھے کہ روک دیا گیا لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو کسی بھی کام میں پروکاوٹیں آتی ہیں کوئی بھی رائٹ سمود نہیں ہوتی اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی ہے لیکن اینڈ اچھا تو سب اچھا استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے خالی کریں اپنی خواہشات کی اور جس کی طرف اس کا نفس مائل ہو اس کی پیر بھی نہ کریں بلکہ ان سب چیزوں کو اتار پھین کے پھر استخارہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر تبکل کریں یعنی دل خالی کر کے پھر استخارہ کریں کرتبی مالکی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی خیالات سے خالی کریں یہاں تک کہ وہ کاموں میں سے کسی ایک کام کی طرف بھی مائل نہ ہو مائل سے مراد یہ کہ ایک بس خواہش ہو کہ یہی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ڈسین تو آپ لیں گے نا کہ یہ کرنا ہے تو تب ہی استخارہ کریں گے نا ڈسین لینا ایک اور بات ہے لیکن ایک خواہش کے غلبے کے تحت کرنا اور بات ہے جیسے بچے جو ہیں وہ جذباتیت میں شادی کرنا چاہتے ہیں شادی جو ہیں وہ محض جدبات کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں شامل نہ ہوں کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ عبال کی طرح ہوتے ہیں عبال ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہر چیز بیٹھ جاتی پھر زندگی کے حقائق نظر آنے لگتے ہیں تو اس میں پھر گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو جب آپ اللہ سے مشورہ کرنے لگے ہیں اور اللہ سے دعا تو کہہ کہ انا لا عالم میں نہیں جانتا انہا کہ انتا اللہ ملگویو تجھے سب پتا ہے میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا ٹھیک ہے کبھی مسلمان اپنے رب سے کسی کام کے بارے میں استخارہ کرتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ معاملات اچھی طرح سے ظاہر نہیں ہوئے اور اس کام کی کوئی واضح صورت نہیں آئی جس کا اس نے عظم کیا اس میں بھلائی کا پہلو واضح نہیں ہوا اسے دوبارہ استخارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے اگر آپ کہے کہ جب کام کے کرنے یہ چھوڑنے میں درست صورت واضح نہ ہو اور وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لئے شرع صدر نہ ہو تو کیا ایک کام میں بار بار استخارہ کرنا درست ہے تو وہ کہتے ہیں بدر الدین اینی میں کہتا ہوں کیوں نہیں اس کام کے لئے بار بار نماز پڑھنا دعا مانگنا مستحب ہے یعنی اگر رکابٹیں آ رہی ہیں دوبارہ دعا مانگ لیں سوال کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے ایک آدمی دوسرے کی طرف سے استخارہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ابن عسیمین کہتے ہیں استخارہ کرنا صرف اس شخص کے لئے جائز ہے جو کام کا ارادہ کرے کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا درست نہیں اگرچہ کوئی کسی کو اپنا وکیل بنا بھی دے اور کہے میرے لئے اللہ سے استخارہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت ادا کرے پھر یہ دعا پڑے جیسا کہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے میں بیٹھتا ہوں اور تم میری طرف سے دو رکعتیں تحییت المسجد پڑھ دو ایسا کرنا درست نہیں استخارہ کی نماز کا تعلق استخارہ کرنے والے کے نفس کے ساتھ ہے جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے استخارہ کے لئے کاہن اور نجومی کے پاس نہ جائے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اسی طرح بعض کاہن اور نجومی تو نہیں ہوتے لیکن کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ جا کے استخارہ کراتے ہیں پھر وہ اپنے پاس سے چند باتیں بتاتے ہیں اور پھر کروانے والے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہر مسلمان پر نماز فرض ہے نا ہے یا نہیں عورت ہو مرد ہو بڑا ہو جوان ہو سب پر فرض ہے تو کیا اپنی نماز کسی کو قرائے پر پڑھوا سکتے ہیں نہیں تو جب نماز باقی نہیں پڑھوا سکتے تو استخارہ کی کیسے کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پوچھنا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہمیں خواب آتا ہے تو پھر وہ خواب اس سے متعلق بھی ہو سکتا اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے نہیں اس سے متعلق اگر خواب آ جائے تو وہ باز وقت اپنے دل کی بات بھی ہوتی ہے خواب تین طرح کی ہوتے ہیں ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کی ذہن پر خیال حاوی ہو جاتا ہے نا تو وہ آپ خواب پر دیکھنے لگتے ہیں مثلا ٹیسٹ کا خیال حاوی ہو گیا اب کیا ہے اب وہ اتنا ہر وقت آپ سوچ رہے ہیں ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے اچھے وہ ہر جگہ ہر جگہ پچھلے دن کچھ سٹوڈنٹس کٹھے ہو اچھے والی مزے کی پارٹی تھی لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی ٹیسٹ ہے ہمارا ٹیسٹ ہے ہمارا تو میں سوچتی تھی کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں انجوائے کرنے کے وقت میں انجوائے کریں ٹیسٹ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو تو مجھے امید ہے کہ ایک دن پہلے خواب میں ڈرائیونگ کر کے گئے ہوں گے کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ دن پہلے ہی خواب آنے لگ جاتی ہے تو یہ حدیث نفس اس کو کہتے ہیں تو استخارے میں بھی جس کام کے لیے آپ استخارے کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں باتیں ہوتی ہیں اس کے متعلق کچھ تفکرات ہوتے ہیں یا کچھ اچھی خواہش ہوتی ہے وہ خواب میں نظر آ جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق اسی سے ہی ہو استاذہ یہ تو ابھی آپ نے بتایا کہ بار بار نمازیں استخارہ کی جا سکتے ہیں یا استخارہ کی جا سکتے ہیں لیکن تین دن لگاتار کرنے کی تو کوئی شرط نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے کہ تین دن یا تین ٹائم لگاتار کریں نہیں جب آپ کو فرصت ہو اور استاذہ یہ بھی سنا ہے جسے فرنڈز ہوگا رہا کہتے ہیں کہ آپ پانچ وقت کے نماز پڑھتی ہیں اس لئے آپ میرے لئے استخارہ کر دیں کیونکہ استخارہ کے لئے پانچ نمازیں شرط ہیں انہیں کہے کہ آپ پانچ پڑھنا شروع کریں اور اپنے لئے خود استخارہ کریں اصل میں وہ گلٹی ہوتے ہیں کہ فرص تو ادا نہیں کرتے نفل پڑھ کے اللہ سے کیسے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے مسائل اس لئے تو ڈالتے ہیں کہ ہم فرص بھی پورے کرنے لگیں بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جیسے ان کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے وہ چیز تو بچوں کی ہے تو لیکن ماں باپ کر سکتے ہیں ان کو خود کرنا چاہیے ہم اپنے طور پر اپنے رول کے حساب سے اپنی ذمہ داری کے حساب سے کر سکتے ہیں یعنی سوال اصل میں یہ ہے ایک معاملہ جس کا تعلق دو لوگوں سے ہے مثلا دو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں استخارہ کریں گے اسی طرح ماں اور بچے دونوں سے ہے تو وہ دونوں کریں گے دو لوگ اکٹھے سفر پر جا رہے ہیں وہ دونوں کریں گے ٹھیک ہے اور وہ ایک ہی چیز کے بارے میں کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اس طرح سے جیسے امام تیمیہ کا ہم نے کال پڑھا تھا کہ تین چیزیں ضروری ہیں خالق سے استخارہ مخلوق سے مشورہ اور اپنے کام سے استقامہ یہ بہترین ہے لیڈرشپ کے لیے اور دوسرے مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے مشورہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اصول کوئی بتائیے کہ کس سے کیا جائے جرنل ہی جو معاملے کو سمجھتا ہو تجربہ کار ہو باعث نہ ہو اس کا اس میں کوئی مفاد نہ ہو اسے اس سے کوئی بیر نہ ہو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے مثلاً آپ چل پڑھتے ہیں اپنے ہی حاسد سے مشورہ کرنا نیوٹرل ہو سمجھدار ہو ایکسپیریسٹ ہو مجھے یاد ہے کہ میری دادی جو تھے وہ میرے اممہ جی کو ہمیں سب بولتے تھے میرے لیے تحجد پڑھ دے میرے لیے روزہ رکھ دے میرے لیے اب مجھے تب پتہ نہیں استخارہ کیا ہوتا تھا میں چھوٹی تھی یعنی کچھ ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا مگر وہ یقین سے کہتے تھے ہاں پورا ہو گیا حلیمہ اب بھی ریلیٹڈ بات ہوئی تو میں گئی تھی وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے میرے اممہ جی کو ہمیں سب بولتے تھے اور پھر خوص ہوتے تھے کہ ہاں میرا پورا ہو گیا کام اللہ اکبر میرا سوال یہ کہ استخارے کی دعا کے بعد کیا دروج شریف پڑھنا اور اس کا اختتام کس طریقے سے کرنے ہو جی عموماً جو بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے عداب میں سے ہے دعا کے عداب میں سے ہے کہ جب بھی کوئی دعا کیجئے چاہے استخارے کی چاہے کوئی اور تو پہلے اللہ کی تعریف کریں پھر دروج شریف پڑھیں پھر دعا کریں کیونکہ جس دعا کے دونوں طرف درود ہوتا ہے وہ دعا زیادہ ککل ہوتی ہے گنتی طرح نہیں نہیں ایک دفعہ بھی پڑھنا کافی ہے اصل میں اخلاص ضروری ہے توجہ ضروری ہے جی اسلام علیکم ابھی استخارہ کے بارے میں جو ابھی آپ نے بتایا ہے جو فجر کی اور زور اثر مغرب اس کے درمیان میں کونسا اچھا کوئی ٹائم ہے جس میں سب بھی اچھے ہیں سوائے زوال کی زوال جو سب برابر ہیں جب بھی تحجد کیا زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگی تو میں اسے عطا کروں تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اس وقت خیر مانگنا زیادہ بہتر ہے اگر وائز کسی وقت بھی یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہیں جانا ہو اور ہم اس گاڑی میں اس یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یہ وہیں جانے والی ہے اور پھر ہم ڈرائیور پر بھروسہ کر کے مطوئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل ایسے جب اس تخاری کی دعا کر لی تو اتمنان اندر سے دل میں آ جاتا ہے کہ معاملہ سپورٹ کر دیا جو بھی کچھ ہوگا وہ بہتر ہی ہو بہتر ہی ہوگا اس طرح ایک بات ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں ہم نے ڈیسیجن بھی لے لیا فلان دن سے یہ کام شروع ہو رہا ہے تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ڈیسیجن لینے کے بعد یعنی کہ ہم نے لے لیا پھر استخارہ کرنا ہے کر سکتے ہیں تو پھر کانسٹنٹلی کرنا ہے یا بس ایک دفعہ کرنا کافی استاذہ ایک شیخ بتا رہے تھے کہ فور سٹیپس آف استخارہ انہوں نے تین دن کی وہ کی تھی سیمنار تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فور سٹیپس دماغ میں رکھیں استشارہ استخارہ عذب انتوکل تو یہ چاروں سٹیپس جتنی باتیں اب تک کی ہیں ان سب کا یہی خلاصہ ہے جی بالکل تو جیسے پوائنٹس اگر ذہن میں بڑے بڑے رکھتے ہوں بلکل کی پوائنٹس ہیں جی استاذہ جی جیسے اگر کوئی رشتہ ڈالے اور آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس میں آپ کی بچے کیلئے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ استخارہ کریں اور ان کو جواب دے دیں کہ یہ بات مناسب نہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا استخارہ کیا تو آپ کو اتنی جلدی خواب آ گیا آپ نے کیسے جواب دے دیا وہ پھر اتنا ایریٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ گلت میں چلے جاتے ہیں تو پھر کیا کریں سبر کر کے خاموشی اختیار کریں ایک دو دن بعد گلت چلی جائے گی جی السلام علیکم میرا سوال یہ تھا کہ ہماری فیملی میں کوئی پرابلم ہوا اور کسی نے ہمیں بات کرنے کے لیے ان کو ہیلپ کرنے کے بلایا تو اس کے لیے ہم استخارہ کر کے جا سکتے ہیں ان کے لیے جی کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں سوچتی تھی کہ اگر بھوک مجھے لگی ہے اور میں کسی کو کوئی کھانا کھالو میرے لیے پیاس لگی ہے مجھے آپ پانی پیلو تو میرا مسئلہ تو حال نہیں ہوگا بالکل استاذہ جیسے کافی وہ ازمائش میں ہم بھی ہو جاتے ہیں بتانے والے بھی کہ کسی کی اگر خدا نہ خواستہ بچوں کی آپس میں نبھا نہیں ہوا تو پھر آکے وہ یہی مدرس کہتی ہیں کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا بچی نے بھی استخارہ کیا تھا تو استاذہ اس وقت پھر بڑا ایک عجیب سا ہمارے لیے بھی ہو جاتا کہ ہم کیا جواب دیں تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑے سی آپ سے گائیڈنس مل جائے میں نے شروع میں اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو امتحان میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ کرتے تو اس سے بڑی مشکل آتی تو اللہ نے بڑی مشکل سے بچایا اور ادھر ہی روک لیا اور کوئی بھی امتحان سبق سکھانے کے لیے مچور کرنے کے لیے آتا ہے میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ جیسے رشتے ہوتے ہیں شادی کے فیصلے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لڑکیاں بھی اتی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے تو وہ مدر سے بھی نہیں کہنا چاہ رہی اگر وہ کسی اور سے رشتے داروں میں سے کسی سے کہیں تو وہ بھی رستخارہ کرے لڑکی اور کیا میں بھی اس کے ساتھ کر سکتی ہوں اس کے لیے اتنی چھوٹی لڑکی کی شادی کی ضرورت کیا ہے جو استخارہ نہیں کر سکتی ساتھ ہے جیسے بالک تو ہیں لیکن یہ کہ بعض لڑکیوں میں قوت فیصلہ اتنا نہیں ہوتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتی ہیں دیکھیں استخارہ قوت فیصلہ کے لیے نہیں ہے استخارہ تمدد مانگنے کے لیے سمجھتے ہیں استخارہ دیسین کرنے کے لیے نہیں ہوتا دیسین آپ کا ہے اس دیسین میں خیر ہے تو اللہ اس کو مکمل کرا دے نہیں ہے تو کہیں اور توجہ کرا دے ٹھیک ہے نا دیکھیں شادی کا فیصلہ تو ماں باپ بھی کریں گے لیکن ماں باپ بھی استخارہ کریں اور بچی بھی استخارہ کریں یعنی جس شخص کی شادی ہو رہی ہے اس کو استخارہ کرنا لازم ہے ٹھیک ہے نا وہ اپنے لیے خیر مانگیں بالک ہے نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے لیے دعا اور بھی تو کرتی ہوگی تو اس معاملے کے لیے بھی دعا کریں صرف سمپل is that میں یہ کہہتا ہی جیسے روز آنا میں تحجد کے بعد جیسے تحجد پڑھنے کے دو رکعت پڑھ کے استخارہ کی دعا کر لیتی ہوں کس چیز کے لیے بس کسی میرا جو بھی عمل ہو اللہ تیری رزاق سے ہو بس جو بھی میرا خدو میں کچھ بھی کام کریں نہیں نہیں یہ استخارہ نہیں ہوتا یہ تو تحجد کے بعد کچھ اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے دعا کریں پہ نہیں مطلب تحجد سے پہلے یا تحجد کسی بھی وقت دیکھیں شروع میں کیا بات ہوئی تھی استخارہ کب کرتے ہیں کوئی چیز سے مشہر جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے یہ بھی نہیں ہے بسیکلی کروں کے نہ دیکھیں اس چیز نے بڑی غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے جو آپ نے سوچا کہ یہ دو میں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو مجھے کسی اور بہتری کی طرح موڑ دے بس ایک چیز اگر آپ یاد رکھیں تو ساری کنفیوجن دور ہو جائے گی اور وہ ہے استخارے کا مطلب ہے خیر مانگنا خیر کی دعا کرنا کہ اللہ اس معاملے میں مجھے خیر عطا کر اور اگر یہ خیر نہیں تو مجھے جہاں خیر ہے وہاں لے جاؤ بس یہ دعا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی غیب کی خبر معلوم کرنا ہے استخارہ غیب کی خبر معلوم کرنے کا نام نہیں ہے ہم سمجھتے کہ استخارے کے بعد ہمیں کوئی غیبی طریقے سے بات پتہ چل جائے گی کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں یہ نہیں ہے پہلے ہی آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ رشتہ آیا ہے میں کرنا چاہتی ہوں اور اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو آپ ویسے ہی دیکھیں بچیاں جب جوان ہوتی کتے پروپوزل آ جاتے ہیں تو کیا آپ ہر پروپوزل پر استخارہ شروع کرتے ہیں کچھ کو تو آپ پہلے کہتے ہیں نہیں ان سے نہیں ان سے کرنا ہی نہیں تو جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں کرنا ہے وہاں آپ استخارہ کر لیں یہ بات ہے بس اسلام علیکم ستار جی جسے صبح نماز کے بعد مطلب میری عادت ہے کہ میں یہ اگر نستائین کی ساری دعائیں پڑھتی ہوں تو آخر میں ہم ان دعا استخارہ بھی ہے تو بھی میں پڑھ لیتی ہوں میری انٹینشن کچھ نہیں ہوتی مگر میں پڑھ لیتی ہوں عادتاً کتاب پہ لکھی ہوئی اس لیے آپ پڑھ لیتی ہیں دیکھئے استخارہ کی دعا ایک خاص کام کے لیے ہوتی ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ کام کے لیے ہوتی آپ کتاب کا ختم شریف کر لیتی میڈیسن تو آپ نے صبح میں ساری ہیڈیسن پہ لیتی لیتی ہے وہی نا بلکل اب فریج میں بہت سے کانا رکھا ہوا آپ نے تو سارا تھوڑی کانا ہوں میں بولتی ہوں یہ آخری دعا کیوں ہی چھوڑوں تو لے پڑھ لیتی پھر کوئی نیت کر لیا کریں دن میں کوئی کام آپ کرنے والی ہیں اس کی نیت کر کے پڑھا کریں اس کا دعا جیسے دعا حاجت ہے اس کا یہی حاجت ہے اصل میں ایسے یہی ہے تو اس سے دعا تو اللہ سے لکھی ہوئی ہے وہ ضعیف روایت ہے یہ اصل ہے حاجت ہو تو یہی دعا پڑھیں تو وہ حاجت میں پڑھ سکتے ہیں جب مرضی پڑھیں السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور ہمارا ڈل اس پہ جم رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اسی سلسلے میں کوئی خواب نظر آ جاتا ہے اس میں ہمیں خواب میں وہ چیز بہتری نظر نہیں آ رہی تو کیا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے کر لیں نہیں چاہتا نہیں کریں کیونکہ دسیئن تو آپ نے خود ہی کرنا ہے دسیئن تو لے لیا دیکھیں میں نے پیچھے کیا بتایا ہے کہ فیصلے خوابوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے کیونکہ اس میں ایک تو اپنے دل کی بات ہوتی ہے دوسرے شیطان کھیلتا ہے ہمارے ساتھ بعض وقت ایک چیز ہمارے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہے شیطان اس کو برا کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ اس کو خیر نہ ملے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا کہیں شادی کرنے کے لیے استخارہ کیا خواب آ گئی خواب بہت اچھی تھی شادی کر لی شادی کچھ بہت خوبش گوار نہ ہوئی تو پھر کیا ہم کہتے ہیں ہم نے تو خواب بھی دیکھا تھا خواب تو سب ہی دیکھتے ہیں سوتے جاگتے بہت سے خواب دیکھتا رہتے ہیں انسان تو خواب زندگی ہوگی تو اس کے اوپر بنیاد نہیں رکھ سکتے خواب پر ٹھیک ہے خواب پر بنیاد مت رکھیں آپ حقائق پر جیتے جاگتے نفع نقصان سامنے دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں ٹھیک ہے خواب تو خواب ہے ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ شیطان کھیلا ہے ہم سے یا ہمارے دل ہی کی بات تھی یا واقعی ہمیں کوئی اور اشارہ ہو رہا ہے تو آپ حقیقی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ مجھے اس کام کے کرنے میں کیا فائدہ ہوگا یا یہ میرے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ سوٹیبل لگتا ہے تو استخارہ کر لیں اور کر جائیں رزق لے لیں مجھے ابھی تک یہ سمجھایا ہے کہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر بانگنا بس یہی مطلب ہے اور ایک اور جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم جب مطلب نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس کو تو ہمیں سب سے ہائٹ کرنا چاہیے اور جو فرض ہیں وہ ہم سب کے سامنے ادا کرنے چاہیے جیسے بعض وقت ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے نماز تحجد پڑھی ہم نے یہ اذکار کیے سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے نماز استخارہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ نشر نہیں کرنا چاہیے جو میری ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہر ایک کو بتانے نہیں میں نے تو یہ استخارہ کر لیا مجھے یہ بھی نظر آگیا یہ بھی نظر آگیا اور خواب تو ویسے ہی کسی کے سامنے نہیں بیان کرتے چاہیے یہ بہت بڑی غلطی ہے اچھا خواب وہ تو بھی سب کو نہیں بتانا چاہیے اور برا خواب وہ تو بھی نہیں بتانا چاہیے حضرت یاکوب نے بھائیوں کے سامنے بھی خواب کا ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا حالانکہ کتنا بڑا خواب تھا ہو آپ دیکھیں کہ جوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تو ملی لیکن وہ پروسس تو سارا ہی پورا ہوا اور اگر ہر تھوڑے دن بعد وہ یہ کہ میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے وہ سب سجدہ کر رہے ہیں اور یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں میں نے تو خواب دیکھا تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا وہی صبر کریں ایک وقت آئے گا اگر خواب سچا ہے تو پورا ہو جائے گا ہم صبر نہیں کرتے اور اس طرح ایک اور بات کہ اس تخارہ جب ہم نے کر لیا تو ٹھیک ہے آپ اپنوں سے قریبی لوگوں سے آپ کر لیں ہسپنٹ سے کر لیں اس طرح کر لیں لیکن ہر جگہ یہ نشر کرنا میں نے اس تخارہ کیا ہے اب یہ میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس طرح حاصل بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے چھپائیں اس بات کو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے یہ بات بالکل صحیح مجھے یہ ابھی تک یہ سمجھ آئی ہے کہ ہائٹ کریں نفلی عبادت آپ نے دعا مانگیا آپ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں سب کو نشر نہ کرتے پھریں کیونکہ اگر جیسے ابھی یہ سسٹر بات کر رہی تھی شادی کے بعد مطلب ان کا نہیں نباہ ہو سکا اس طرح دوسروں پر یہ بھی بیڈ امپریشن ہوتا ہے جن کو اس تخارے پر شک کرنے لگتے ہیں جن کو زیادہ سمجھ نہیں ہوتی ہے بالکل تو مجھے ابھی تک تو یہ خلاصہ جزا کے لگ ہے بالکل صحیح